یہ کہانی ایک بہت ہی میننگفل بات سمجھاتی ہے تو اسے دھیان سے سنیے گا کلڑکا اپنے ریگلو روٹین کے حساب سے اٹھتا ہے اور آفس جانے کے لئے ریڈی ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کیوٹ چیز بھی ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ کو اینڈ میں پتا چلے گا تو بیڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا وہ اپنے آفس جاتا ہے اور وہ چھوٹی سی کیوٹ چیز کو بھی اپنے پاس رکھتا ہے وہ آفس جاتا ہے آفس سے گھر آتا ہے اور اس کے بعد پھر اگلے دن آفس جاتا ہے جب دیکھو تو وہ صرف کامی کرتا رہتا ہے اور وہ چھوٹی سی چیز بڑی ہوتی جاتی ہے دن بہ دن اس کے پاس اتنا کام ہوتا ہے کہ اسے ریسٹ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور نہ ہی اپنے لئے time spent کرنے کا موقع ملتا ہے صرف کام 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 اور وہ چھوٹی سی چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے at the end وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا پیچھا بلکل نہیں چھوڑ دی بیسکلی وہ چیز ایک ڈپریشن ہے یعنی آپ خود کو اتا زیادہ وارک لوڈ کر لوگے تو آپ کی ڈپریشن اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ وہ آپ پہ حابی ہو جائے گی and at the end آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے کام تو کرنا چاہیے بھر اپنے آپ کو بھی سمیہ دینا چاہیے اس کام کو تھوڑی دیر کے لیے ٹاٹا بائی بائی بھی کر لینا چاہیے I hope آپ کو سٹوری سمجھ میں آئے ہوگی اور اس کا میننگ بھی